بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز تو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے ہیابوسا ورسز زیڈ ایکس فورٹین آر تو جیسا کہ آپ نام سے ظاہر ہیں کہ سزوکی ہیابوسا اور کاوا سیکی کی زیڈ ایکس فورٹین آر دونوں بائکز دیکھنے میں ایک جیسی ہیں اور تقریباً اگر ان کے انجن کی بات کریں تو وہ بھی آل موسیم سیم ہے صرف ہنڈرڈ سی سی کا فرق ہے یہ ویڈیو کے آگے میں جا کے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا بائک کے بارے میں اور دیکھیں گے دونوں میں سے کون سی بائک سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور کون سی زیادہ پرڈیکشن میں آیا اور دونوں کا بنانے کا مقصد کیا تھا اور کون سی بائک سٹم موسٹ فیورٹ ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرس سٹارٹ کرتے ہیں سزوکی ہیابوسا سے تو جیسا کہ نام سے آپ کو ظاہر ہے ہیابوسا جیپنیز نیم میں اور اگر اردو بینس کو کیا جائے تو اکاب یعنی کہ بعض کو کہتے ہیں اور جب بعض اپنی شکار کی طرف اگر پڑتا ہے تو اس کی سپیڈ دیکھنے والی ہوتی ہے جیسے نام کے ظاہر ہو جیسے نام ہی ظاہر ہوتا ہے اور آپ نے اس بائیک کو گوھر سے دیکھیں تو اس کو لک لائک یعنی کہ شیپ بھی اسی طرح دینے کی کوشش کی گئی ہے اور جب یہ بائیک انیسے نینانوے میں لانچ ہوا تھا تو اس کے بعد سے لے گئے دو سار چودہ پندہ تھا کہ یہ دنیا کا فاسٹس ترین بائیک رہا ہے اور آج بھی اس کی نوڈوٹ سپیڈ بہت عالی ہے تقریباً تین سو دس سے تین سو پندرہ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بھاگ سکتا ہے اور اس کو کسی نے موڈیفائی کر کے چار سو مایلز فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی بھگایا ہو گیا ہے اس کی انجین میں موڈیفیشن وغیرہ کر کے اگر انجین کی تھوڑا سا بات کریں تو تیرہ سو چالیس سیسی اس کا انجین ہے اور اسی لئے اس کو تین سو سیسی کٹیگری میں بائیک کو فال کیا جاتا ہے اس کے فرنٹ پہ آپ کو ریمبر بریکس ملتی ہیں جو کہ دنیا کی بیسٹ بریکس منی جاتی ہیں اور نوڈوٹ اس کی شیپ بہت عالی ہے اور اس کو بنانے گیا جیسا کہ آپ نے فرنٹ سے دیکھا تو ایرو ڈینامک شیپ ہے تاکہ وہ ہوا کو کٹ سکے تیزی سے اور سپیڈ اس کی بہتر سے بہتر ہو سکے اس کے علاوہ یہ ان لائن فور لائن سلنڈر انجین ہے ٹو ایگزاست کے ساتھ مجھے اتنا اس کے بارے میں زیادہ علام تو نہیں ہے لیکن میرا یہ فیوریڈ بائیک ہے اس کے بعد ہم دوسرے بائیک کی طرف چلتے ہیں تو چلیں بعد نیکس ہم بات کرتے ہیں کعو سیکی زیڈ ایکس فورٹین آر اگر اس کا دیکھا جائے تو یہ بھی کعو سیکی کا نینجا سیریز کا ایک بائیک ہے کیونکہ نینجا سیریز ان کی بہتر ہی آتی ہیں جیسے کہ زیڈ ایکس ٹین آر زیڈ ایکس سکس آر بہتر ہی اس کے نینجا سیریز کے تقریبہ آٹھ دس موڈلز آتے ہیں تو اسی سیریز میں اندر اس کو فال کیا گیا ہے فورٹین آر اس کو اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ جو اس کا جو انجین سائز ہے وہ ہے چودہ سو چالیز یعنی کہ یہ ہنڈر سی سی ہائیابوسہ سے انجین جو ہے بڑا ہے اور سیری بات ہے کہ تھوڑا سا گر پڑا ہوگا تو اس کے محالے میں تھوڑی سی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی اس بائیک کو دوزار پانچ میں لانچ کیا گیا تھا دوزار چھے سے اس کی پروڈیکشن سٹارٹ تھی آل آور دو ورلڈ اور اس کے بھی آپ کو فرنٹ اور بیک پہ جو بریکس ملتی ہیں بریمبو بریکس ہیں جیسا کہ میں بتا چک ہوں کہ یہ دنیا کی بیسٹ بریکس ہیں اس کے علاوہ اس کا فرنٹ اور جو بیک پہ جو شوٹس ہیں وہ دونوں ہی ایڈجسٹیبل ہیں آپ اس کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس بائیک کی سیل ہائیابوسہ سے کچھ کام ہے جس کی اس کی کچھ وجہ ایسی ہے کہ جو کہ میں نے تھوڑی سرچ کیا یا آپ ویڈیوز دیکھیں اس کی جو ہینڈلنگ ہے تھوڑی سی ٹاف ہے بنیزبت ہائیابوسہ کے اور شیب دونوں کے آپ نے دیکھا ہوگے آلماس دیکھنے میں دو دونوں ملتی جلتی ہیں لیکن کچھ تھوڑا بہت فرق ہے لیکن نوڈاوڈ یہ بائیک بہت بہت فاسٹس ہے لیکن کیونکہ اس کو اتنی وہ پبلیسٹی نہیں مل سکی جتنی کے نینجا سیریز کے ایسٹو یا ایسٹو آر کو ملی تو اس کا جو انجن ہے آپ کو جیسا میں نے بتایا انڈر سی سی بیسٹ ہے تو تھوڑا سا اس کے مقاملے میں یہ تیز ہے لیکن یہ بائیک بھی سٹیل ابھی تک پروڈیکشن میں ہے دوزار بیس میں بھی ابھی بھی ایسٹو کی پروڈیکشن لائن میں موجود ہے چل رہا ہے لیکن اگر سیل وائز دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو ہیابوسا کی سیل اس کی نسبت کافی زیادہ ہے کیونکہ پاکستان میں بھی میں نے اگر سرچ کیا تو دو یا تین لوگوں کے پاس یہ ایٹ ایکس پورٹین آر ہوگا جبکہ اگر ہیابوسا کی ریل نکالو تو دس سے پندرہ کے درمیان نکلے گی تو اس اس وائے سے اس کی تھوڑی سی سیل اگر کم ہے لیکن کیونکہ کواسکی کا ایک بہت بڑا نام ہے اس کے نام کی ویسے بھی اس کی سیل کافی اچھی ہے تو یہ اتیاج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تل دین خدا حافظ تل دین خدا حافظ